آج ہم آپ کی شرط کرنے جا رہے ہیں لاؤکی کی کھیر بہتی کم انگیرین سے بہتی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے ایک بار آپ بھی ٹرائی ضرور کریں میرے ویڈیو پسند آئے تھے اسے لائک کریں شیئر کریں میں چینل کو سبسکرائب کریا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا لاؤکی کی کھیر بہانے کے لیے ہم نے 600 گرم لاؤکی لیے جس کو ہم نے اچھے سے دھو کے چھیل لیا تھا اور چھیل کا اس طرح سے ہم نے اس کے اندر کے سارے بیوں کو اس طرح سے نکال دیا تھا اس طرح سے ہمیں نکال لینا ہے ہم نے آپ کو ایک ٹھو دکھانے کے لیے رکھ دیا تھا اس طرح سے ہمیں سبھی کی بیے نکال دیا ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم قدو کس کر لیں گے اس طرح سے ہمیں اس کے باریک والی حصے سے ہمیں اس طرح سے اس کو قدو کس کر لیں کریں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے retired ہم قدو کس کر لیںو اس طرح سے ہمیں سنگل لاؤکی کو قدو کس کر لیا ہے چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا یہاں پہ ہم نے ایک موٹے تلے کی کڑھائی چڑھا دی ہے اس میں ہم توٹ ایبل اسپون گھی ڈال دیں گے گھی ہمارا اچھی سے ملٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم کچھ کاجو بردام پیسمس ڈال کے اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے میوہ ہمارے ہو اپنے ہیں آپ کو پسند لوگاں ڈالیں یاب ن احسان تو نہیںאم اس کو اچھے چین میں پڑھیں گے آپ کو پھر چلیں گے اس وقت کے ہیں اس لاسٹ کو دنائیں گے اس بقیٹ ملٹ��، حایدята ملٹ کچھ بیشی س نکالانے بدیا ہو�� Leyوے ہمیں گھر کر میں جو ہم نے کوٹ دنائیں گے ڈال کے ہمیں گھی میں اس کو بہت اچھے سے پکا لینا ہے یہ پہ ہماری لوگی کا کلر بدلنا جائے اور اس کا پانی بہت اچھی دریقے سے جلنا جائے چلاتے ہوئے ہمیں اس کو بہت اچھے سے بھون لینا ہے ہمیں جو ہے اپنے ہاتھوں روکنا رہی ہیں اس پہ آپ کو چمچ چلاتے ہی رہنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ہمارے لوگی نے اچھا خاصا پانی چھوڑ دیا ہے اب اس کو چلاتے ہیں اچھے سے بھون لیں ہماری لوگی بہت حد تک پر چکی ہے سکلیم کو ہائی اکی ہے ہائی سکلیم پہ ہی اس کو بہت اچھے سے پکا لیا دم پانی اس کا ہمیں ڈرائی کر لینا ہے اس سے اچھا خاصا ہمارے لوگی نے پانی چھوڑ دیا ہے ہماری لوگی بہت اچھے سے پڑ گئی ہے اس کا پانی بہت حد تک پہ ڈرائی ہو چکا ہے اب اس کو ہم ایک دو منٹ اور پکائیں گے اب اس میں ہم ایسی چیچ پیز میں ہاف ٹی سپون کیوڑا وارٹر ڈال دیں گے آپ اس کی جگہاں ایرائچی پورٹر بھی ڈال سکتے ہیں اس سے ہماری کھیے میں بہت اچھا خلی ورائے گا اب اس کو ہم ایک سے دو منٹ سے لیے اور پکا لیں گے ایک سے دو منٹ چھوڑا ہے ہماری لوگی کو پکتے ہوئے اب اس میں ہم دور ڈال دیں گے ہمارا دور ڈونٹم پہ ریچل پہ ہے ہم نے ایسی چیچ پہ دور دیا ہے یہ سکتے مرائے کے ساتھ یہ میرا ایک لیٹر دور ہے بہت ہی اچھی اور بہت تیشٹی اگرم کریمی سی اس کی خیر بن کے تیار ہوتی ہے فریم کو ہمیں لو ہی رکھنا ہے لو فریم پہ اس کو بہت اچھے سے پکا لینا ہے ہماری خیر میں ایک گوہل آ گیا ہے ہم نے فریم کو لو کر دیا ہے لو فریم پہ ہی ہمیں اسے دیس منٹ پکا لینا ہے تاکہ ہمارے لوگی جو ہے بہت اچھے سے پک جائے اس میں اب اس سٹیج پہ ہم اس میں چار شمت جو ہے سابوزانہ ڈال دیں گے اس سے اس کا ٹیکچر بہت ہی اچھا آئے گا تو چلا دیں گے اور اچھے سے ملا لیں گے اور فریم کو ہمیں لو ہی رکھنا ہے لو فریم پہ ہی ہم پکا لیں گے اس کو ہماری خیر کو پکتے ہوئے پانچ سے آٹھ منٹ ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں میری لوگی بہت اچھے سے پک گئی ہے اور سابوزانہ بہت اچھے سے پک گیا ہے اب ہم اس میں چینی ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیں گے آپ کو کم زیادہ چاہیے ہیں آپ نے اس کے حساب سے چینی ڈال دیں گے اس کو ہم لو فریم پہ دو سے تین میٹھ پکا لیں گے اب اس کو ہم ایک کریمی سے ٹیکچر دینے کے لیے اس میں ہم اس کو ہمیں کریمی سے ٹیکچر دینے کے لیے ہم نے یہ لیے یہاں پہ چار چمچ دودھ کی ملائی جو ہمارا دودھ تھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ملائی جم جاتی ہے یہ وہی ملائی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے 2 ڈیبل اسپون ملک پاورڈر اس کو اچھے سی اس میں مکس کر لیں گے اس سے ہماری خیر کا ٹیکچر بہت ہی اچھا اور بہت ہی سموس تیار ہوگا اور کھانے میں بہت ہی اچھا لگے گا بہت ہی اچھے سے ہم نے ملائی میں ملک پاورڈر کا ملا لیا اب دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ریچ سی ہماری خیر بن کے تیار ہوگی اب اس کو ہم ڈال دیں گے اپنی خیر میں فلیم کو ہمیں لو ہی رکھنا ہے لو فلیم پہ ہمیں اس کو ڈال دینا ہے آپ کوئی بھی ملک پاورڈر یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس بھر میں ایبلیبل ہو اگر آپ کے پاس نہ بھی ہو تو آپ دودھ کی ملائی میں کاجو کا پیشٹ بنا لیجے اگرم سوکھا اور اس کو خوبچھا سے فیٹ کے اس کو بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی اچھی سی ہماری خیر بن کے تیار ہوگی ہماری خیر دیکھیں یہ کتنی گاڑی اور کتنی ریچ سی ہماری خیر بن کے تیار ہوگی ہے بس ہمیں اتنا ہی اس کو گھاڑا کرنا ہے اور گھاڑا نہیں کرنا ہے کیونکہ ٹھنڈی کرنے پر اور گھاڑی ہو جائے گی اب یہ ہماری لوکی کی خیر ہے تو اس میں ہمیں ہرہ کلر تو چاہیے ہی چاہیے کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری لوکی کی خیر ہے اس لئے ہم اس میں گرین کلر کا تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دیں گے اس سے ہماری لوکی کی خیر ایک دم تیار ہے اپنے فوڈ کلر کو بہت اچھے سے ملا دیا ہے اب اس میں ہم جو ڈرائی فوڈز کو اپنے فرائے کر کے رکھا تھا اس کو ڈال دیں گے ڈرائی فوڈز کو ڈال کے ہمیں اچھے سے ملا دینا ہے اب ہمیں فلیم کو بند کر دینا ہے اب ہماری خیر ایک دم سرف کرنے کے لئے تیار ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہماری خیر سرف کرنے کے لئے اگڑم تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کریمی سا اس کا ٹکچر ہے بہت ہی ریچ سی ہماری خیر بنا کے تیار ہوئی ہے ایک بار آپ بھی ٹرائز ضرور کریں کھانے میں بہت ہی تیشتی لگتی ہے ہماری خیر اگڑم تیار ہے پر اس کو ابھی ہم کھا نہیں سکتے کیونکہ اس کو ہم فریز میں رکھیں گے دو سے تین گھنٹے کے لئے اور اس کو اگرم چیل کر کے کھائیں تب ہی اس کے کھانے میں مزا آتا ہے ہاں 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 ہاں